عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین کرام اسلام علیکم ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ناظرین کرام اللہ سبحانہ وتعالی اپنی کمال رحمت کی بدولت اپنے بندوں کو اپنی رضا و خوشنودی کے بیش بہا مواقع نصیب فرماتا ہے تاکہ بندے ان میں اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور نیکیاں اور اطاعت کے کام بجا لاکر اپنے گناہوں کی بخشش اس کی رحمت و معدت اور بلندی درجات کا انام پا سکیں اب بندوں کو چاہیے کہ ان اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے تعلق کو اللہ مالک الملک سے مضبوط کریں اور سعادت اور کامرانی کا حصول ممکن بنائیں انہی مواقع میں سے ایک اشرز الحج بھی ہے جس کی فضیلت و اہمیت اور حقام قرآن و حدیث میں مختلف انداز سے بیان کیے گئے ناظرین کرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ذلحج کی پہلی تاریخ یعنی ذلحج کا چاند نظر آنے پر کرنے والا ایک خاص عمل بتائیں گے انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازے گا اور اس کے علاوہ اس وظیفہ کی کیا برکات ہیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو ماں کے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سکزارش کریں گے کہ اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کی نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں اس کے علاوہ ناظرین کرام اگر آپ اپنا نام خاص دعاوں میں شامل کروانا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھئے گا تاکہ آپ کا نام خاص دعاوں میں شامل کیا جا سکے موضوع ناظرین کرام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ماضی الحج کو بڑی بزرگی اور فضیلت کا مہینہ کرا دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ کے دس دن بہت متبرک ہیں اور اس کی عبادت کا بہت سواب ہے اور فرمایا کہ دس دن میں تین دن قصرت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرو وہ تین یوم جلحج کی آٹھ طریق نو طریق اور دس طریق ہیں یہ تین دن تمام دنوں سے زیادہ مبارک ہیں اور ان میں عبادت کا بے انتہا سواب بھی ہے لہٰذا اس مبارک مہینے میں قصرت نوافل روزے طلاوت قرآن تصویح و تحلیل اور تقبیر و تقدیس کرنی شاہیے ناظرین کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشرہ ذو الحج آجائے تو عبادت کی کوشش کرو ذو الحج کے اشرہ کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی عطا فرمائی ہے اور اس اشرہ کی راتوں کو بھی وہی عزت دی ہے جو اس کے دنوں کو حصل ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اشرہ ذو الحج کے باقی آیام سے امتیاز کا ایک سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں جیسے نماز، روزہ، صدقہ اور حج عبادات کا یہ اجتماع باقی آیام میں نہیں ہوتا اسی طرح امام ابن القیم رحمت اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سے امور کے لیے دوسرے امور کی قسم کھاتا ہے اور کبھی وہ اپنی ذات مبارکہ کی قسم کھاتا ہے جو اس کی صفاتِ عالیہ سے متصف ہیں اور کبھی اپنی آیات کی جو اس کی ذات و صفات سے جڑی ہوئی ہیں اس کا اپنی بعض مخلوقات کی قسم کھانا اس بات پر دلالت کنا ہے کہ وہ مخلوق اس کی عظیم نشانیوں میں سے ہے چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھاتے ہوئے فرماتا ہے قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی ناظرین کرام بزرگوں نے لکھا ہے یہ دس راتیں یہی ماحز الحج کی دس راتیں ہیں اس لئے ان سے پتا چلتا ہے کہ یہ دس راتیں بہت ہی مبارک اور بہت ہی برکت والی ہیں منعزوز ناظرین کرام اشرہ ذو الحج کے روزوں کی فضیلت بھی بہت زیادہ آئی ہے ناظرین کرام احادیث میں اشرہ ذو الحج کے روزوں کی بھی بہت فضیلت آئی ہے جو اول دن ماحز الحج کا روزہ رکھے گا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو ہزار برس تک اس طرح جہاد کیا کہ اس نے ایک ساتھ بھی آرام نہ کیا اور دوسری تاریخ کے روزہ رکھے گا تو اس کا سواب یہ ہے کہ گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی دو ہزار برس تک عبادت کی اور تیسے دن ذو الحج کے جو کوئی روزہ رکھے گا تو گویا اس نے تین ہزار غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آزاد کیے اور اگر چوتھے دن روزہ رکھے تو اس کا سواب چار سو برس کی عبادت کے برابر ہے اور پانچھے دن کے روزہ کا سواب پانچ ہزار منگوں کو کپڑا پہنانے کا ہے اور چھٹے دن روزہ رکھنے کا سواب چھے ہزار شہیدوں کے برابر ہے اور ساتھویں دن روزہ رکھنے والے پر دوزخ کے ساتوں دروازے حرام ہو جاتے ہیں اور آٹھویں دن روزہ رکھنے والے پر بہشت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے ایک روایت میں ہے کہ جو کوئی اول دن جلحج کے روزہ رکھے تو گویا اس نے چھتیس ہزار قرآن کریم ختم کیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دس دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جس قدر یہ بات پسند ہے کہ محنت و کوشش کر کے اس کے عابد بنے اس سے بڑھ کر اور دنوں میں پسند نہیں ان دس دنوں میں سے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اور ہر رات کا قیام شب قدر میں کھڑے ہونے کے برابر ہے عطا بن ابی رباہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے خود سنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص گانا سننے کا بہت دل دادا تھا لیکن جلحج کا چاند دیکھ کر صبح سے روزہ رکھ لیتا تھا اس کی اطلاع حضور قدر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم ان دنوں کے روزے کیوں رکھتے ہو کونسی ایسی چیز ہے جس نے تم کو ان دنوں کے روزوں پر اُبھارا اس نے ارز کیا یا رسول اللہ یہ دن حج کے ہیں اور عبادت کے ہیں اور میرے خواہش ہے کہ اللہ ان کی دعا میں مجھے بھی شریک کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جو روزے رکھتے ہو اس کے ہر روزے کے عوض تم کو سو غلام ازاد کرنے قربانی کے لیے حرم میں سو اونٹ بھیجنے اور جہاد میں سوارے کے لیے سو گھوڑے دینے کا ثواب ہوگا اور آٹھ زلحج کے دن روزہ دار کو ہزار غلام ازاد کرنے ہزار اونٹ قربانی کے لیے حرم میں بھیجنے اور ہزار گھوڑے جہاد میں سوارے کے لیے دینے کا ثواب ہے اور نورز الحج کے روزے کے عوض دو ہزار غلام ازاد کرنے دو ہزار اونٹ قربانی کے لیے بھیجنے اور دو ہزار گھوڑے جہاد میں دینے کا ثواب ہے اور سال بھر پہلے اور سال بھر بعد کے روزوں کا ثواب مزید براں ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ایام یعنی ایام تشریق میں کسی دن نیک کام کرنا اللہ تعالیٰ کو ایک دن میں نیک کام کرنے سے زیادہ محبوب ہے ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار عمل ترق نہیں فرماتے تھے نمبر ایک اشراز الحج کے روزے نمبر دو اشورہ کا روزہ نمبر تین ایام بیز یعنی ہر ماہ کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کا روزہ اور نمبر چار فجر کی نماز سے پہلے دو رکھتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محض الحج کے دس دن کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ ہر روزے کے عوض اس کے ایک سال کے روزے لکھے گا ناظرین کرام بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب محض الحج کی پہلی شب یعنی جب محض الحج کا چاند نظر آ جائے تو اس شب کو آپ نے بعد نماز عشاء چار رکھت نماز دو دو رکھت کر کے پڑھیں ہر رکھت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ اخلاص پچیس پچیس مرتبہ پڑھیں اللہ تعالیٰ اس نماز پڑھنے والے کو بے شمار نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا اس کے علاوہ آپ کی جو بھی خواہش ہوگی جو بھی دعا ہوگی جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی آپ یہ عمل کریں اور اللہ تعالیٰ سے نہائیت گڑھا کر نہائیت آجی سے اپنے لیے اور سب کے لیے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور پوری ہوگی اور آپ کی حاجت ضرور قبول ہوگی ناظرین کرام مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو چھلے گی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوست اب آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ شیpf شیف ملتا ہوں آپ رو پاک outras